پاکستانی سینہ دیش کے 19 بڑے شہروں کی سڑکوں پہ فلیگ مارچ کر رہی ہے تاکہ لوگ فوجی ٹرک دیکھتے ہی فٹا فٹ ماسک لگا لیں اور جیسے ہی ٹرک آگے بڑھے تو ماسک کھسکا لیں عید کے پورے ہفتے کے لیے پاکستانی سرکار نے مکمل نیشنل لوک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے کیونکہ اب کوویٹ پوزیٹیو کی عوصت کئی شہروں میں دس پرتیشت کا ہنسا چھونے لگی ہے پچھلے ورش بھی کوویٹ کا پیک سیزن پاکستان میں رمضان کے بعد ہی دیکھا گیا تھا اس ورش سنا ہے بھارت کی خبریں سن سن کے جاگروپتہ بڑی ہے مگر اس جاگروپتہ کے ہوتے بھی رمضان کے مہینے میں کتنے لوگ کوویٹ سے پرابابت ہوں گے ٹھیک ٹھیک پتہ عید کے بعد ہی چلے گا کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا سب سے زیادہ ہوتا ہے ہر شام سڑک پہ ہزاروں لوگ کلیان کاری سنگٹنوں اور کھاتے پیتے لوگوں کی طرف سے افطار کے لیے جمع ہوتے ہیں رمضان کے آخری دس روزوں میں بیسیوں دھارمک لوگ مسجدوں میں چادر سے چھوٹی چھوٹی پارٹیشنیں کر کے اعتقاف میں بیٹھتے ہیں ظاہر وہ چوبیس گھنٹے تو عبادت نہیں کرتے ہوں گے ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہوں گے کمر سیدھی کرنے کے لیے تھوڑا بہت ٹہلتے بھی ہوں گے اور ان کے لیے ہر وقت ماس چڑھائے رکھنا بھی ممکن نہیں ہوگا پچھلے رمضان میں مولوی صاحبان نے ٹھان لی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے ترابی کی نماز میں ہزاروں نمازیوں کو ہم آنے سے نہیں روکیں گے ایسو پیس کا خیال رکھنے کا ظہور کہیں گے مگر زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کریں گے اس ورش بس اتنا فرق آیا ہے کہ جو جو مولوی صاحبان خود کوویٹ کی چپیٹ میں آ چکے ہیں وہ اس کے وجود پہ ایمان لہ چکے ہیں اور اب دوسروں کو بھی ساودھانی برتنے کا مشورہ دے رہے ہیں اور پھر عید کی نماز بھی واقعی ہے جس میں لاکھوں لوگ شامل ہوتے ہیں اس میں چھے فٹ کا فاصلہ رکھنا لگ بھگ ناممکن ہے عید کے دن کچھ میڈل کلاسیے پریوار تو کوہنی سے کوہنی ٹکرا کے یا دور سے سلام کر کے ایک دوسرے کو بدھائی دیں گے اور عیدی لیں گے مگر گلے ملنا چونکہ عید کی پرمپرا کا لازمی حصہ ہے پرنتو نوے پرتیشت لوگوں کی تب تک تسلی نہیں ہوگی جب تک وہ ایک دوسرے کو مضبوطی سے جب ہی نہ ڈال لیں اور وہ بھی تین تین بار ایسی رسموں کا لاکڈاؤن بھی کچھ ٹیڑا نہیں کر سکتا وہ بھی ایسا لاکڈاؤن جس میں گلی یا سڑک پہ نکلنے کی تو منعی ہوگی مگر ایک دوسرے کے گھر میں کتنے مہمان آ جا سکتے ہیں اس بارے میں نہ تو سرکار کو کبھی کوئی خیال آیا اور نہ ہی عام آدمی نے کچھ سوچا حالانکہ پردھان منتری اٹھتے بیٹھتے بتانا نہیں بھولتے کہ پچھم کو ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا پورے بیس ورش میں نے پچھم میں گزارے ہیں پورے بیس مکمل لاکڈاؤن سے پہلے عید کے کپڑوں جوتوں اور چوڑیوں کی خریداری میں بھی تیزی آگئی ہے کئی جگہ ماسک بیچنے والے ماسک لگا کے ڈیمو بھی دے رہے ہیں مگر بہت سے لوگ اسے بس ڈیمو ہی سمجھ رہے ہیں ان میں سے کئی لوگ اور ان کے رشتے دار کچھ دن بعد اسپتالوں میں بستر اور آکسیجن نہ ملنے پہ سرکار کو برا بھلا کہنے والوں میں آگے آگے ہوں گے اگرچہ ابھی آکسیجن کا سنکٹ تو شروع نہیں ہوا البتہ بڑے بڑے شہروں میں اسپتالی بستروں کا کال پڑھنا شروع ہو گیا ہے پر وہ جو کہتے ہیں کہ ہتیار ہو یا بدھی وقت پہ استعمال نہ ہو تو پھر خود پہ ہی پھوڑ ڈالیں میری اور سے اس موقع پہ آپ سب کے لیے شکر کامنا ہیں